وَمِن سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا حَادِيَ لَهُ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لَهُ وَعَسَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ امَّا بَادُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْعُمُورِ مُهْدَسَاتُ وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَاشَاءَ اللَّهُ امَّا بَادُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا زِوَقَارِ علماء اکرام بزرگو اور دوست کانفرستہ عنوان امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی حوالے نل حکم ہویا ہے کہ میں چند دارشاد بیان کرا لفظ امام معصوم دے اندر ایک عقیدہ آل الحدیث تا پشیدہ ہے کس کائنات بہت سارے امام گزرے نے جو نبی سن اور بہت سارے امام ایسے بھی گزرے نے جو مقام نبوت افائز نہیں شروع ایک اندی امامت معن نبوہ تو آپ نے ارشاد فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ اے اللہ ای امامت میری اولادش بھی عطا فرما دے تو پھر آپ دی اولادش اسحاق امام بنے آپ دی اولادش یقوب علیہ السلام نو امامت معن نبوہ نشیب ہوئی پھر آپ دی اولادش سیدنا یوسف علیہ السلام نو امامت معن نبوہ نشیب ہوئی آپ دی اولادش سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو امامت معن نبوہ عطا کی تی گئی پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل اور اولادشو سب تو بڑی امامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی گی جڑی نبوہت والی امامت اسنو اللہ نے ہمیشہ معصوم رکھی ہے اور نبوہت تو علاوہ جڑی امامت ہے چاہے او مسجد امام مسجد حرام مسجد نبی دا امام ہوئے یا لغت دا امام ہوئے صرف و ناہو دا امام ہوئے تفسیر دا امام ہوئے حدیث دا امام ہوئے فقہ دا امام ہوئے اگر نبی نہیں تو اس دی امامت معصوم نہیں نبی باستے معصوم ہونا بنیادی شرط ہے جاگ دیو نا ماشر منتے سارے ستے لگ دیو یہ ستے نہیں تھے درمیان اچھ ضرور ہو نرائے تکبیر نرائے تکبیر نرائے رسالت ایک تو کچھ ہوندے لے نا جہنمی تی کچھ جنتی تی درمیان جی کا راستہ ہے اصابِ عراف دا جی تُسی ستے نہیں تی اے پکی باتیں جاگ دے بھی نہیں درمیان چوہ سک دے ہو جاگ دے ہو نا ماشر ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے ستے نہیں اور سارے چک کے ہو غور کیجئے توجہ فرمائی امامت جڑی مان نبوکت او معصوم نبی دا معصوم ہونا نبوکت دی بنیادی شرائط جو ایک شرط ہے جڑا معصوم نہ ہوئے او نبی نہیں ہوتا اور جڑا نبی ہوئے او معصوم ہوتا ہے دوسری وجہ اس محضور نو رکھڑ دی بعض لوگاں اس کا ناعت چودہ معصوم مشہور کی تیر کہ چودہ معصوم پہلے معصوم جناب محمد صلی اللہ دوسرے معصوم سیدنا علی تیسرے معصوم سیدہ فاطمہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی اور چوتھے معصوم سیدنا حسن پانچمے سیدنا حسین پھر چھٹے سیدنا سیل العابدین پھر امام باکر امام جعفر صادق امام نقی امام تفی امام موسیق قازم امام حسن اسکری امام علی اللہ اور چودھویں جڑے جے قینات پیدا نہیں ہوئے وہ امام مہد یہ چودھا امام معصوم نے چودھا شخصیات معصوم گدریہ نے آل الحدیث دائد چوہ کیتے ہیں کہ معصوم صرف اور صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاصہ نبوت ہے وہ بندہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا علی سیدہ فاطمہ تذرہ حسنین کریمین معصوم نہیں سنیے آل الحدیث تعقیدہ حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ تذرہ اور سیدنا علی ایک چاروں معفوض نے لیکن معصوم عصمت ایک خالص اس طرح سمجھو کہ انبیاء علیہ وسلم واسطے شرط غیر نبی معصوم نہیں ہو شکتا معفوض اور معصوم ایک فرق محفوض ہوندہ جس دے کولو غلطی دا گناہ دا امکان موجود ہوئے لیکن اللہ اسنو دور رکھے اسنو اندین معفوض اور معصوم ہوندہ کہ جس دے کولو غلطی دا امکان ہی نہ ہوئے جس دے کولو گناہ دا امکان نہیں ہو سکتا وہ معصوم صحابہ اکرام رضو اللہ مجمین اور اہل بیت اللہ نے بہت سارے معفوض رکھے ہے معفوض ضرور نے انا دے دل اللہ نے کر رہا الیکم الکفر والفسوق والاسیان کفر فسوق اور اسیان اللہ دی نافرمانی اور گناہ دی نفرت صحابہ اکرام دے دل اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھر دیتی شی حب با الیکم الیمان انہانو ایمان پرسند سی اور گناہ دے بار دل نفرت مجو شی لیکن خاص عقیدہ حسمت دا اہل سننہ دا جمع صرف سرور میں قینات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نے اور پیغمبرہ تو علاوہ قینات اور اے بعد یاد رکھئے جیڑا نبی ہندہ ہے نبو کو تو بات نہیں بلکہ بچپن تو لیک وفاد تک ہر حال پیغمبر ہر قسم دے گناہ تو معصوم اور پاک ہند ہے کیوں اس وعث سے کہ پیغمبر دی اطاعت پیغمبر دی امت فرد دی تے جس دی اطاعت فرد ہوئے او دے کلو گناہ دا امکان نہیں کیوں کہ امت نے اطاعت کرنی تے جے نبی کلو متا کلو جس دی اطاعت کیتی جانی او دے کلو گناہ دا امکان ہوئے تو پھر امت نو حکم ہوئے گا کہ اس دی اطاعت ویخ کے کرے آجے جے کم صحیح کرے بند کر کے نبی دی اطاعت کرے اور جس دی اطاعت فرد او دا معصوم ہونا شرط ہے تے جے اطاعت فرد نہیں اور محدود اگر اطاعت ہوئے نا مثلا اطاعت والدین دی بھی اطاعت ائمہ اکرام دی بھی اطاعت بزرگان دین دی بھی اطاعت محدشین اکرام اور فقہ امت نبی لیکن اللہ نے شرط رکھی یہ فرمایا یا یوہ اللذین آمان اطی اللہ و اطی الرسول اے ایمان والو اللہ رسول دی اطاعت کرو آگے فرما و اولی الامر من کم اپنے چونجڑے تور حکمران فقہ امت نے انہ دی اطاعت کرو لیکن کب تک آگے وزاد فرمائی فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَئِنْتُ اگر تو اڈا تنازے اختلاف ہو جائے اپنے امام نل اپنے پیر اپنے بزرگ نل فَرُدُّوهُ الٰلَّهِ وَرْرَسُولُ پھر اپنی بات نُو لٹا دو اللہ طرف رسول اللہ دی طرف اذا مطلب اللہ دے رسول دی اطاعت غیر مشروع تے اور انبیاء علیہ السلام تو علاوہ باقی سب دی اطاعت مشروع تے امام دی اطاعت اس وقت تا جب تک انہ دی بات قرآن و سنت تابر ہے والدین دی اطاعت اس وقت تا جب تک انہ دی بات قرآن و سنت تابر ہے جس طرح صحیح مسلم دے اندر حدیث سیدنا سال رضی اللہ عنہ دی والدہ مطرمہ نے بات کہی کہ اے ساتھ تو پیغمبر دے کلمہ چھوڑ دے حضرت وگرنہ میں بھوک کھٹال کرانگی نہ کوئی چیز کھاواگی نہ پیانگی اور نہ سائے تے بیٹھانگی اس طرح دھوکتے بیٹھ کے بھوکی پیاس ہی مر جانگی حضرت سعد رضی اللہ تو تشریف لے آئے فرما محبوب جی میری مان ایک قسم اٹھائی آسمان تو ہی آئی اے میرے محبوب حضرت سعد رو فرما دو فلا تو تے ہما او او دعا دی اطاعت نہیں کرنی والدین دی اطاعت ہیں لیکن قرآن و سنت تاب رہ کے امام دی اطاعت ہیں قرآن و سنت تاب رہ کے یا اس سمجھو والدین دی اطاعت مشروع امام دی اطاعت مشروع فقی دی اطاعت مشروع یا کھل کر میں بات کہہ دیا امام ابو انیفہ دی اطاعت مشروع امام مالک دی اطاعت مشروع آمد بن حمبل دی اطاعت مشروع امام مالک شافی دی اطاعت مشروع امام جاور صادق دی اطاعت مشروع تے آگے پڑھئے صدیق اکبر دی اطاعت مشروع تے سیدنا عمر دی اطاعت مشروع تے سیدنا عثمان دی اطاعت مشروع تے سیدنا علی دی اطاعت مشروع تے صحابہ اکرام دی اطاعت مشروع تے اور میرے مصطفیٰ دی اطاعت غیر مشروع تے یا اس طرح سمجھو صدیق دی بات رو پر کھیا جا سکتے تدیق دی بات دی تحقیق ہو سکتیے صدر عمر فاروق دی با دی تحقیق ہوئے گی امام شافی مالک احمد بن حربل دی با دی تحقیق ہوئے گی محطح شن دی با دی تحقیق ہوئے گی احمد کرام دی با دی تحقیق ہوئے گی صحابہ کرام دی با دی تحقیق ہوئے گی اور محمد دی با دی اطاعت ہوئے گی تحقیق نہیں ہو شاکلام شارعے قدی решان مصطفی شانے dettaف scri AB صداغتِ مسلح کے حق کہلِ حدیث مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی انتِ نامی لعباد خیر انتر تو بچا گیا انبیاء دی اطاعت غیر مشروط اور نبی تو علاوہ جس دی اطاعتِ او مشروط ہے یا اس طرح سمجھو کہ کسے دا قول آجائے پہلے تحقیق پھر اسنو قبول کرنا ہے اور پیغمبر دی حدیث آجائے پہلے تحقیق نہیں پہلے قبول کرنا ہے اس تو بعد اگر او بات اقل دے مطابق آجائے پھر بھی حق ہے اگر اقل دے خلاف آئے تے پھر بھی او حق ہے اقل غلط ہو سکتا ہے مصطفیٰ دی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی اور پیغمبر دی صحابہ دی بات سامنے آجائے او دی تحقیق ہو سکتی ہے دیکھنا جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما رہے دے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لانت کرے اس شخص تے چاہے وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے جیڑا جالی مشنوعی بال لگوائے جنہوں قرف جویگ گاندے ہو اللہ لانت کرے اس مرد عورت تے جیڑا اپنا جسم چھدوا کے ہو دی اندر کوئی پھول یا بوٹا بنوائے یا کوئی نام لکھے اللہ لانت کرے اس شخص تے جنہیں اپنا دندان و بری کروائے جو یہ حدیث بیان فرمائی نا سیول بخاری اندرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک عورت بیٹھی سیدہ امی یقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ عبداللہ اے لانت کتھے موجودے حضرت عبداللہ فرمان لگے قرآن اچھے امی یقوب پھر آئیا فرمایا عبداللہ میں سارا قرآن پڑھے ہے قرآن اچھے لانت موجود نہیں تسی کے وئے کہندے ہو کہ قرآن اچھ موجود ہے ہن میں غورت جڑی بات ان سمجھانا چاہنا عبداللہ بن مسعود دا مقام دیکھو اور اس عورت دا عقیدہ دیکھو کہ عبداللہ تسا عباد کہیے دلیل کیے دلیل تو عبداللہ بن مسعود کلو دلیل مانگنا ایمان ہے صدیق و عمر عثمان کلو دلیل دا طلب کرنا ایمان ہے صحابہ اکرام کلو دلیل طلب ہو سکتی ہے حضرت جناب صحابہ اکرام تو بات ائمہ اکرام کلو دلیل دا مطالبہ ہو سکتی ہے اور جڑا نبی ہوں دے انہوں کلو دلیل نہیں منگی جا دی نبی دی ہر بات ہی امت واسطے دلیل ہوتی ہے پیغمبر دی اپنی بات دلیل ہے اور غیر نبی کلو دلیل دا مطالبہ کرنا ایمان ہے یہ میں صدیق نے فرمایا نا ممبر تے چڑھ کے فرمایا کہ اے عمر تسی تلوار لے کے کھڑے ہو میری بات سنو پیغمبر تو فوت ہو چکے دے اِنَّا مُحَمَّدًا قَدْ مَات پیغمبر تے موت آ چکی عمر فاروق نے فرما واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے حضرت عمر فاروق بھی جنتی نے صدیق اکبر بھی جنتی نے دونوں پیغمبر دے صحابی نے دونوں آلہ نے دعا دے قول دی اندر بلکل اختلافے صدیق نے ممبر تے چڑھ کے فرمایا اِنَّا مُحَمَّدًا قَدْ مَات تحقیق پیغمبر فوت ہو چکے سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا واللہ ہے ما مات اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے دعا دے قول دی اندر تضاعت موجودے اختلاف موجودے مختلف قولے ادھر موت دا ایک اثبات ہو رہی ہے ادھر موت دا انکار ہو رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ممبر تے کھڑے عمر فاروق صاحب نے کھڑے فرمایا پیغمبر اللہ دی قسم فوت نہیں ہوئے صدیق نے فرمایا یقینا پیغمبر فوت ہو چکے پھر پوچھیا گیا ہے عمر تسیجو دعویٰ کر رہے اللہ دی قسم اٹھا رہے کہ پیغمبر تے موت نہیں آئی دلیل کیے عمر فاروق جو دلیل تا مطالب ہویا اپنا سر چھکا لیا فرما ہو پیغمبر دے صحابہ اللہ دی قسم عمر کو دلیل موجود کوئی نہیں میرے جذبات نے دلیل نہیں فرمایا صدیق تو سوہ ممبر تے چڑھ کے فرمایا پیغمبر فوت ہو چکے دلیل کیے صدیق نے فرمایا اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُم مَيَّتُون پھر دوسری دلیل نپڑیا فرماوا ما محمد اِلَّا رَسُول قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَإِمَّاتَا اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَى آقِبَيَّ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيَّعَ وَسَيَجِذِ اللَّهِ ابو بقر دو دلیلہ پڑیا نمیمبر تے چڑھ کے قول صدیق دا بھی ہے قول عمر دا بھی قول عمر رو چھوڑ دیتا گیا کیوں دلیل نہیں صدیق دے قول تے صحابہ دے جمع ہو گیا کیونکہ دلیل موجود ہے خیر نبی کو لو دلیل منگی جا سکتی ہے اور نبی دی ہر بات دلیل ہوں دیئے اس واسطے پیغمبر ہر قسم دے گناہ تو پاک بنان دے اور ہی بات بیان فرمائیے فرماؤن نجمِ ادھا ہوا مازل لصاحبكم وما غوام وما ینتقوان الحوام ان ہوا اللہ وحیویوہام آؤ دوستو جلی بات میں سمجھانا چاہنا ہے کہ جڑا نبی ہمدہ ہے معصوم ہمدہ ہے نبی کو لو گناہ نہیں ہو سکنا ہے نبی کو لو گلتی اور گناہ نہیں ہو سکنا ہے جدہ کو لو گناہ ہووے ہو نبی نہیں ہمدہ ہے جڑا گناہ کرے ہو نبی نہیں ہمدہ ہے نبی او امدہ ہے جڑا گناہ تو پاک ہو میں آؤ جڑی بات میں سمجھانا ان چاننا ہوا ہے کہ پیغمبر دی جنا اکھا بھی گناہ تو پاک نے آپ دی زبان بھی گناہ تو پاک ہے آپ دے کان مبارک بھی گناہ تو پاک نے آپ دے ہتھ بھی گناہ تو پاک نے آپ دے پاؤں بھی گناہ تو پاک نے آپ دے دل بھی گناہ دے خیالات تو بھی پاک ہے حتیٰ کہ میرے پیغمبر دے خیالات انوی اللہ نے معصوم بنایا ہے آپ دی بیداری تو پاک ہے ہی ہے آپ دی خواب نوی اللہ نے امت واسطے معصوم بنایا ہے آپ دی خواب دی اندر بھی آپ نو گناہ دا خیال نہیں آنا ہے حالتے بیداری اندر دے دور دی باتیں نبی خواب دی اندر بھی گناہ نہیں کرنا ہے نبی خواب دی اندر بھی برا خیال نہیں آنا ہے پیگمبر دے خواب بھی امیدین اندن ہے جو میں اللہ دا قرآن دین امی ہے لگو آئیے اہلی حدیث دی اندر اور غیر اہل حدیث دے امر یہی بنیادی فرق ہے اہل حدیث بلان دے معصوم آمل اور تسی بلان دے گناہ گار آمل تو ہڑا مذہب گناہ گار دے نامتے چلنا ہے میرا مذہب جڑ ہے معصوم دے نامتے چلنا ہے تسی گناہ گار آمل بلان دے ہو اسی معصوم آمل بلانے آئے تسی اناول بلان دے ہو جنہ دا ذکر قرآن دے امر نہیں میں اناول بلارے آمان جنہ دا ذکر قرآن دے امر ہے تو اُنہ والا بولانا ہے جنہ دے نام دا تذکرہ نہ قرآن دے اندر نہ حدیث پاک دے اندر یا لائی قرآن دے تیپ آرہے ایک قرآن پڑھئے جے دے اندر امام شافی دا نام موجود نا ہے امام مالک دا نام موجود نا ہے آمد بن حنبل دا نام موجود نا ہے تے جنہ دا میں جے میں بولا رہے آمان سارا قرآن ہی اُنہ دی شان دے اندر اللہ نے نازل فرمایا ہے اور جنہ والا بولانا ہے قرآن دے کوئی آیت پیس کر کیا اللہ پاک نے فرمایا ہوں ایڈا امام ابو انیفہ دی من لوے میں اُنہ دے گناہ محاف کر دینا ہے ایڈا شافی دی من لوے میں اُنہ دے گناہ محاف کر دینا ہے ایڈا آمد بن حنبل دی من لوے میں راضی ہوں نا دے گناہ محاف کرنا ہے ایڈا فالک دی من لوے میں اُنہ دے گناہ محاف کرنا ہے راضی ہوں نا ہے جے در سو بولانا ہے اُن آدھا سکر نہیں دیجئے دربل میں بولا رہے ہوا رب باندہ قل اِن کون تم تو حبون اللہ فتح بے اونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ غفور الرحیم آئیے غور کیجئے میدہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ انبیاء لے مسلم معصومنے نبی معصومنے مذہب معصوم دے نامتے چلنا ہے عقیدہ معصوم دے نامتے چلنا ہے مسلک معصوم دے نامتے چلنا ہے اُن غور کرنا ہے نبی گناہ تو پاک ہون دے ہر قسم دے گناہ تو پاک ہون دے نبی گناہ نہیں کرنا ہے اللہ دا پیغمبر گناہ نہیں کرنا ہے اللہ دا رسول گناہ نہیں کرنا ہے رسول دے بارے تپیرہ پاندہ وَنَّا جُمِعِ ذَا غَوَا مَعَذَا اللَّهَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نہیں کتنا گناہ تو پاکم ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے یہ یقیدہ بیان فرمایا ہے غور کر دے جانا ہم میرے معبوب نے مکہ دے اندر توہیدہ پہلے اعلان نہیں کیتا ہم لا الہ الا اللہ دہجے پہلے وعد نہیں فرمایا میرے معبوب نے سارے مکہ والے انہوں اکٹھیاں کیتا ہے ایک پہاڑی تے آپ چڑھیں صفحہ پہاڑی دیو تے آپ چڑھیں سارے انہوں بلایا ہے یہ تو سارے مکہ والے آپ تے سامنے آپ نے کی فرمایا ہے کہ نماز پڑھو نہیں روزہ رکھو نہیں حاج کرو نہیں زکاہ تو نہیں کلمہ پڑھو نہیں لا الہ الا اللہ پڑھو نہیں پیغمبر نے سب تو پہلے فرما فقد لبستو فیکم امران من قبل ہی افلاتا کلون اے مکہ والے ہو میں تو اڑے اندر چالیس سال دار سا گزارے آئے جے محمد وجود ہے جے کوئی گناہ ویکیا جیتے بیان کرو لے آؤ کوئی گناہ سب تو پہلے پیغمبر نے اپنی اسمہ دا کیتا بیان کیتا ہے جب تک پیغمبر نے معصوم تسلیم نہ کیتا جائے کسے شخص دا کلمہ پڑھے ہویا بھی اللہ دہاں قبول نہیں سب تو پہلے تسلیم کرنا ہوئے گا کہ پیغمبر معصوم نے جناہ دے پیچھے میں انہوں لگے جناب میں چل رہے آئے وہاں جناہ دے اتباہ کر رہے آئے وہاں انہوں نے کل گناہ نہیں ہو سکتا اکھاں بند کر کے پیغمبر دے پیچھے چلوں اللہ دی رحمت نال پیغمبر گناہ تو پاکوں میں رسول گناہ تو پاکوں میں انہوں کو دلال تے غور کرنا ہے نبی کتنا گناہ تو پاکوں میں میرے توڑے پیروں مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی آج اور دیگر امبیاء مسلم دے بارے بھی قرآن عصمت انبیاء دا عقیدہ بھی ان کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخہ نے داوتے گناہ دیتی ہے جدوں داوتے گناہ دیتی ہے دروہ سے بند کر دیتے ہیں انہوں نے اندر لے کے گئی ہے اندر نے جا کر کے دافتیں گناہ دیتی ہے آن دی ہے قالت حیط علاق تو یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا ہے قالا ماز اللہ آئی اللہ دی پناہ جہاں زلیخ خان نے بارے بات مشہور ہو گئی ہے کہ زلیخ خان نے سارے جناب پناہ پو گھننا ہے یہ سارا مقردہ پروگرام جہاں مصر تے اندر مشہور ہویا ہے عورتہ نے ملامت کی تی ہے تو زلیخ خان دی ہے آو میں تنہوں بھی کھانو یوسف چیز کی ہے وہ دا حسنت جمال دکھاوا دعوت دا انتظام کیتا پھل رکھے چھوڑیاں پکڑائیاں مصر دی عورتہ نے بلایا گیا جدو آگیا نا پھل سامنے رکھے چھوڑیاں پکڑائیاں نا تے زلیخ خان دی ہے یوسف آو گزرو یوسف علیہ السلام گزرے تے مصر دی عورتہ نے میکیام یوسف علیہ السلام نو تے کیا دی ماہ حازہ بشرا ان حازہ اللہ ملکن کریم اے بشر ہے ہی نہیں اے بشر آشکہ بہت ہی چھلانگ مارتے ہوئی کچھ آن دے آشکہ جتنی بھی چھلانگ اونچی مارے ہوئی آن دے کہ نبی بشر ہو سکتا ماہ دا بشرا میں کہ آج دے آشکہ دا کی دا نہیں پھلانیا توڑیا ماہ دا بھی کی دے ہوئی شی آشکہ مصر دیا مزنانیا دا کی دا ہے وئی ماہ دا بشرا اے بشر نہیں ان حازہ اللہ ملکن کریم اے کوئی نوری معلوم اندہ ہے بشر نہیں اے کیے نوری اس عقیدے دی بانی اس عقیدے اے امہ دی پھیلانے والے کہ انبیاء بشر نہیں نوری ہوں دے نے اس سب تو پہلے انہ مصر دی اور تنیا کی دا گڑی ہے تے اپنے عشق کی کیا ہے محبت کی کیا ہے آشکہ دا آلے ہی ہوں دے با میں پتا نہیں لگ دا کہ میں اپنے عشق پیغمبر دی جنس دا حقیقہ دا شخصیجہ دا انسانیجہ دا نکار کر رہا ہوا کہڑ گیا بشر نہیں تے نوری معلوم اندہ ہے اچھا زلیہ خان دیئے اے او یوشو بے کہڑ گیا اچھا اے یوشو بے واقعہ تُو تے سچیز ہے پھر اپنے ارادے اپنی خیشات ہے ساڑھے کو لیکوار ہی نہیں بکھیا گیا تے تُو تے روزے تھے انہی تے زلیہ خان دیئے مصر دی اور تاہلو سنو یہ میری بات نہیں مانے گا نا میں جیلے پوا دیاں گی قید کرا دیاں گی یوشو علیہ السلام دیکھنے جو آدھ پہنگئی تے آپ فرما دیں میرے اللہ میں جیلے پوا دے میں گناہ تو بچا لے جیڑا نبی امہ ہے وہ گناہ کر کے جیلے نہیں جاندہ گناہ تو بچن واسطے جیل گیا ہے اللہ میں گناہ تو بچا لے میں جیلے جیلے اللہ میں جیل اندر پوا دے جیل منظور ہے قید منظور ہے لیکن گناہ کرنا منظور نہیں پھر حضر یوشو علیہ السلام جیل دے اندر رہے کافی عرصے تو بعد رہائی دا پروانا آیا جیدو رہائی دا آواز سنینا رہائی دا حکم سنیا آپ فرما دینے میں رہائی چاندانی قابط تک جدہ مصر دیا اور تنہ بولایا نہ جائے زلیخن بولایا نہ جائے پورے مصر نو بولا کے میری عصمت دے بارے پہلے پوچھو تے سہی کیوں پروگرام تے منصوبہ میں بنایا سی یا کنے بنایا ہے جنابز یوسف علیہ السلام نے جیلوں لے آندا گیا ہے زلیخن نو لے آندا گیا ہے مصر دی عورت نے بولایا گیا ہے اس طرح میدان سج گئے ہیں میدان لگ گئے ہیں تے یوسف علیہ السلام فرما دینے ہیں اوہ مصر دے لوگوں اے عورتہ کھڑی آنے جنہ دے مقر تے پرابو گنڈے دی وجاتوں میں جیل اندر گیا ہے انہیں گئے ہیں پوچھو میں گناہ کیتا ہے یا نہیں میں گناہ دا ارادہ کیتا ہے یا نہیں اگر مصر دی عورتہ کیاں دی آنے زلیخہ کیاں دی ہے اوہ مصر والوں اس سارا کشور میں رہے یوسف دے معصوم اندر کوئی شک نہیں لوگوں جڑا نبیوں میں گناہ تو پاکوں میں تارا پندہ ونجم اضا ہوا مازل لا صاحبو کم وما غوان وما ینتقو ان الحوان ان ہوائی اللہ ان غور کرنا ہے جڑا نبی ہوں دا گناہ تو پاکوں میں جڑا گناہ کرے ہو نبی ہو سکتا نبی نہیں ہو سکتا جڑا گناہ کرے اور جڑا گناہ کرے ہو نبی نہیں اور جڑا نبی ہوئے گناہ کردا سوائے آدم علیہ السلام دے انہیں کلو گناہ ہویا کہ وہ درختہ پھل کھا بیٹھے ایمیں یہ نا باقی کسے نبی کلو گناہ ہوں دا انہوں نے تو میرے انہوں کوڑا علاج بندہ کی کرے ادھا گھنٹہ میں انہوں ہو گیا ہے میں ظہور لائے ہیں باقی نبی کلو گناہ کیونکہ ٹائم میرا تھوڑا ہے نا اس واسطے میں شروع چاہیے گفتگو شروع کر دیئے تھا کہ میں تھوڑا جا تھوڑا جا وقت نہیں مسئلہ سمجھا دیا میں ادھا گھنٹہ ہو گیا تو انہوں نے سمجھانا ہے کہ نبی کلو گناہ نہیں ہوں دا پھر میں پوچھے اب آدم علیہ السلام کلو گناہ نہیں ہوں اے آدم علیہ السلام کلو گناہ نہیں ہویا رب نے روکیا ہے کیا ہے آدم جنت ہی رہو کھاؤ پیو لیکن ایک درخت قریب جانا روکیا گیا آدم علیہ السلام انسان دی فطرہ دے نا جس چیز کو روکو وہ دے نیڑے نیڑے ہوں دے جو پہنے یہ دے شیکی آدم علیہ السلام روزانہ ہوتے کولوں دی گدرن ہوا علیہ السلام بھی نالوں دی آزن ایک دن شیطان موقع مل گیا تکین لگا اے آدم کرے سوچے آجے اس درخت تو آخر تو انہ منع کیتا کیوں گیا ہے آدم علیہ السلام فرمان لگے اس نکتے دے کہ دے غورت نہیں کیتا شیطان کہنے لگا میں تو انہوں ایسے گلد سا اندر دی انہوں نے کہتا سو جیڑا پھل کھالا وے بڑن نوری جانتا ہے نوری بڑ جانتا ہے جیڑا پھل کھالا وے نوری بڑنا چاندے ہو اے آدم علیہ السلام نوری بڑن لگے گی دیکھ لیا جی بڑن تے لگے تھا مولوی کہنے لگا نبی نوری ہوتے نے میں آگے بڑن دی کوشش دیکھی تھی ایسے آدم علیہ السلام نے بڑے نہیں اے بیگھ لو شیطان کہنے لگا نوری ہو جاؤ گے جی کھالو کہنے لگا اچھا پھر توڑ دے انہیں توڑیا تے آدم علیہ السلام نے تے ہوا علیہ السلام نے پھل کھالیا جو ہی پھل کھا دے تے جنت لے باس اتریا جو جنت لے باس اتریا وہاں آئی اے آدم تن منہ نے شکیتا تے حضرت آدم علیہ السلام جی زبان چوبے ساخت الفان نکلے فرما ربنا ظلمنا انفسنا وئی لم تغفر لنا وطرہمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ محفرما دے ربنا ظلمنا انفسنا بندہ سوچ دیں جہاں نبی گناہ نہیں کرنا پھر نبی استغفار کیوں کر دیں یاد رکھئے میرے استغفار دے اندر تو ہڑے استغفار دے اندر امت استغفار اندر تو نبی دے استغفار اندر فرق امت جہاں امت ہی استغفار کریں وہ گناہ تو توبہ کرنا ہے تو جہاں نبی استغفار کریں وہ عبادت سمجھ کے نبی دے درجات بلندوں دیں تا نبی استغفار کرنا ہے نبی استغفار آجی اندر کر دیں ان کے سارے اندر کر دیں اللہ دی عبادت سمجھ کے کر دیں اپنے درجاتی بلندی باتے نبی استغفار کر دیں حضرت آدم علیہ السلام نے کی فرما ربنا ظلمنا انفسنا کسی اوردہ واسطہ وسیلہ پایا مولوی اندر نے نہیں وسیلہ پایا جو مولوی ذکریہ نو تبلیغی فوت ہو گیا مر گیا تبلیغی جنہیں تبلیغی جماعت دا نساب لکھے ہیں انہیں لکھے ہیں تبلیغی نساب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے واسطہ پایا جی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم رون دے رہا ہے رون دے رہا ہے جو رو رو کے تھکے نا تے دعا نہ قبول ہوئی تے کہنا کہ یا اللہ تنو محمد پاک دا واسطہ ہی معاف کر دے تے اللہ پاک نے پوچھا بتوانو کیوں میں بتایا محمد بھی کوئی ہے کہنا کہ یار جب تُسا میں نے پیدا کی دا میں ارشتے وے خیاد ہوتے لے خیاسی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے میں کیا بڑا کوئی اللہ دا پیارا ہونا جیدہ نہ لکھیا میں اس واتے انہ دا واسطہ پایا ہے کہنا کہ وے خو نبی پاک دے نہ دے واسطہ نہ آدم علیہ السلام نے وہ معاف کی تا گیا میں کیا ہے محلوی ذکریہ صاحب نے کہ تو گپ پہی لکھی ہے میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے حدیث نہیں انہیں پتہ لکھی کیوں ہے اُدھی وجہ خاص ہے انہیں لکھی اس وجہ تو ہے یہ دو تبلیغی نصاب لکھ رہا ہے سن او بیمار سن کی سن ہاں بیمار ہو گیا نا تو بڑھا پہ چلے گئے تے اقل دماغ کام نہیں سی کر رہا داکٹر کو لکھ رہا ہے چک ہاں یہ تبلیغی نصاب دے شروع مقدم چھ بات لکھی ہے اُنا دے سیرت ہوا سوانے حیات بھی بات لکھی ڈاکٹر نے چیک کر آن گیا ہے تو ڈاکٹر نے تجویز کی تا بات تو اڑا دماغ خرات تے کام سی نہیں کر رہا لکھنا بھی چھوڑ دو دے پڑھنا بھی چھوڑ دو او واپس آئے چھے مینے ڈاکٹر نے ریسٹ لکھی او سوچی پہ گئے میں سازن کی لکھتا پڑھ دا رہا ہمیں ہنکی کرا کہنے لکھے چلو دماغ دے ویسی خراب ہے تبلیغی جماعت واسطہ نصاب ہی لکھ شروع کہنے لکھے میں اس وقت حالت جدو میں مجنون ساں جدو دیوانہ ساں جدو میرا دماغ کم نہیں سی کر دا اُدھو میں عباد لکھی ہے تبلیغی نصاب لکھی ہے تے ہونجے دو غلطی ہوئے پچھلے ان چاہید ہے نا کہ جی تو غلطی ویکن تے کوئن ساڑھے بذرگاں تھے دماغ خراب سی تو غلطی ہو گئی انہوں چھاٹے دے اے انہوں نے پا نہیں باغویں بذرگاں جو بھی لکھیا بذرگاں نے لکھیا نا پچھلے دنہ جگہ تے جماعت آئی سی میں ہم یہ تفاہر اس ڈیرے تر گیا کے جماعت آئی سی جماعت اثر تا ٹائم سی کہنے جی میں ایسا تے اثر زور ملا گیا پڑی یہ سفر ہے پڑھ لو دیرہ سی کتے بندہ کوئی ہو رہا نہ سی دور دور بھی دیرے سن چلو بھائے گشت کر کے کوئی تبلیغ باس دیکھ اثر تیماز تو بات انہوں نے آپ ہی ازان کہی آپ ہی جماعت کرائی تھے پھر جناب بیان ہو یا بیان تو بات بات نکلے گشت لئے جیسے مسجد تو بات نکلے نہ مسجد گیڑے کے کھڑو کے دعا شروع کر کھڑے کھڑے دعا کہ آپ نے پہلے تھوڑا جب بیان ہوئے کہ کیسے آپ نے گشت کرنا ہے نگائیں پس رکھنی ہیں اور اس طرح ایک طرف چل کے ایک دوسرے کے پیچھے چلنا ہے دروازے کو ایک دستک دے گا پھر سیٹ پہ کھڑے ہو جانا ہے پھر آدمی نکلے گا پھر یہاں سے آپ نے اپنی بات کا آغاز کرنا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین نبی پا کے طریقوں میں کامیابی ہے پھر اس طرح آگے بیان شروع کرنا ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس لئے پیدا کی ہے سارا سلسلہ آگے بیان کر کے پھر آگے دعوت دنی ہے کہ مسجد میں بیان شروع ہے مغرب کی جماعت اللہ کے فضل سے آئی ہوئی ہے مغرب کی نماز کے بعد وہاں بیان بھی ہوگا تیاب بھی تشریف لیا یہ تھے مخصوص الفاظ نے نا اُدھے ایک بات بیان کر کے دعا شروع ہوگی میں ایران ہویا ریکھی جا رہا تھا مسجد چو باہر نکلے گیڑ کے جوتیاں لی جگہ تھے کھڑوں کے دعا کرنے کڑی لوڑ سی کوئی بہت ہی پاک جگہ ہے بجے دعا کرنے اندر ہی کر لو باہر تھے جوتیاں والی جگہ تھے کھڑے ہو جنہوں فارے ہو تو شروع ہوئے نا اگر ایسی بیٹھے تھے ساڑھے کول آگے گشت ساڑھے کول شروع ہویا انہوں پر نصیب بھی میں نے کہنے لگے جی آپ تھوڑا سا ہمارے پر توجہ فرمائیں ہم نے تھوڑا سا بیان کرنا توجہ ہو گئی میں نے کہا میں نے گل پوچھنا چاہنا جو اندس ہو میں نے کہا گیڑ تو باہر نکل کے کھڑے ہوگے دعا کیوں کی تھی کہنے لگے کیوں کیا اس میں حرج کیا ہے میں نے کہا تُسا اندر ہی کر لینے باہر کیوں کی تھی یعنی اس میں حرج کیا ہے میں نے اندر کیا حرج کی اندر کر لینے نہیں اس میں حرج کیا ہم نے باہر کر لیا میں نے اندر کیوں نہیں کی مسجد اندر بہتر جگہ اندر کر لینے یعنی بزرگوں نے ایسے ہی لکھا ہے میں نے کہا بزرگوں کی لکھا ہے بجوتی علی جا دکھڑے ہوگی کرو اندر کر لینے بزرگوں نے ایسے ہی لکھا ہے میں نے کہا بزرگوں کو لگلتی ہو گئی ایسے تو نہیں نہ کہتے بزرگوں سے غلطی ہو گئی ہو گئی بزرگوں سے کیسے غلطی ہو سجا میں کہا کملے ہو سکتی ہے بزرگوں کا کلو غلطی ہو سکتی ہے کدھ کلو نہیں ہو سکتی وَنَّ جَمِئِ اِذَا هَوَان مَا ذَلَّ پرشانت نہیں ہو گئے گل سکت نہیں ہو گئی اجھے ہو جائے نراض نہیں ہو چلو ہو جائے کی کر لو ایک گھروں کے اگلی باری پولا ہو گئی نہیں میں تک ہی کہنٹے سے پہلی ویدہ آخری بار بھی وَنَّ جَمِئِ اِذَا هَوَان مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَان وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَوَان اِنْ هُوَا الْلَّا وَعِيُّونَ اے تا محببت مولان امران ربانی صاحب دی کسی آگئے ہیں ویسے چیرے بھی دل کر دا نا موڑ یہ واپس اے تا حکم سی اے میں کھڑے ہوں دن نمانے پانے کے بعد آج ہی گئے ہیں آج ہی انشاءاللہ گئے دنیا تو تینہ چیرہ وے کی دل کر دا ہے جو کہ ہی جانبادہ منی جائے ترس آگیا سی میں کہا چلو جائیے ہی سی اللہ اس محبت نو قبول فرمال ہے فرمایا وَنَّ جَمِئِ اِذَا هَوَان مَا ذَلْ لَا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَان وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَوَان اِنْ هُوَا الْلَّا وَحِيُّونَ آدم علیہ السلام نے جنت اس طرح خدا پھل کھانا ہے جس تو اللہ نے منع فرمایا ہے لیکن گناہ نہیں کیوں آدم علیہ السلام نے جان بوچ کے نہیں کی تاہاں ہے گناہ کنوں کی آجام ہے گناہ دی تاریف محدثی نے بیان فرمائی ہے کہ زمب انہوں کی آجام ہے گناہ انہوں کی آجام ہے اراداتاً جان بوچ کے شریعہ دی مخالفت کرنا ہے انہوں گناہ کی آجام ہے اس طرح مثال سمجھو بندے نے رمضان البارک دا مہینہ ہوئے بندے نے روزہ رکھیا ہوئے دوپیر دا وقت ہوئے بندہ کوری طرح بنا یاد نہ رہے کھانا کھالے نہ روزہ ٹوٹیا وہ روزہ ٹوٹیا بھی نہیں تے گناہ ہویا بھی نہیں کیوں بھول گیا ہے تے جان بوچ کے کھالوے تے گناہ بھی ہے تے روزہ بھی تے بھول کے کھالے گناہ بھی نہیں بلکہ نبی پاک نے فرما اللہ دا شکر ادا کرے اللہ انہوں کھلاوی دیتا ہے پلاوی دیتا ہے تے سوا بچ بھی کمی نہیں یاد دے یہ دے روزہ کرم ہے بندہ بھول جائے تے روزہ ٹوٹیا نہیں گناہ ہویا نہیں ہنٹ پوچھئے قرآن کو لوں کہ آدم علیہ السلام نے جان بوچ کے پھلکانا ہے یا بھل گئے نہیں آدم اللہ پاک فرما دے اللہ پاک فرما دے میرا آدم بھل گیا ہے فناسیا آدم بھل گیا ہے ولم نجد لہو ازما ایسا آدم دے دل جگناہ دا ارادہ پایا ہی نہیں لہذا آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیتا ہے آدم گناہ تو پاک نے آدم علیہ السلام معصوم ہے ہر نبی پاکم ہے ہر نبی معصوم ہے رب دے ونجمیدہ مازل لا صاحبکم وما غوان وما آئینت قوان الحوان ان ہوئے اللہ وحیو یوں یہ بہم اطراض پہلا حل کرنے تا موتر زین دے ترازاد غیر مسلمہ دے ترازاد قرآن دے بارے رسمت انبیاء لے مسلم دے بارے کہ جے نبی معصوم دے نے پھر آدم علیہ السلام نے جنت ادرخدہ پھل کے اوکان ثابت ہو گیا ہے کہ گناہ نہیں کیتا آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام معصوم نے ہر قسم دے گناہ تو پاک نے ہر قسم دے خطا تو پاک نے اور غور کر دے جانا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو ماز قرآن دے امریک اور بھی واقعہ موجود ہے جس تو شبہ پڑ جانا ہے کہ نبی خشاہد نعضر باللہ گناہ گار اندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ قتل کی تاں سی تے قتل کرنا گناہ نہیں گناہ تو ہے لیکن جی تھے موسیٰ علیہ السلام نے بندہ ماریا ہو تھے گناہ نہیں کیوں گناہ نہیں پہلی وجہ کہ مکہ آلہ قتل دے اندر نہیں کسے نو مکہ مارنا تے بندہ مر جائیں یہ نو قتل خطا کیا جاندے یعنی ایک قتل عمد نہیں ایک قتل ارادہ ایک قتل نہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے نو قبطی نو ماری ہے ارادہ قتل نہیں اور مکہ آلہ قتل نہیں لہذا گناہ نہیں اور دوسری وجہ یہاں کہ اگر اس مقام تے توہڑی اس بستی شہر تے اندر کوئی عیسائی جا رہے ہوئے کوئی یہودی جا رہے ہوئے کوئی غیر مسلم جا رہے ہوئے انہوں مارنا گناہ ہیں لیکن عراق تے اندر افغانستان تے اندر یا جسے اسلامی ملک تے کوئی کہنا غیر مسلم ملک غیر مسلم مجرہ فوج حملہ کر دے اوہ تے عیسائی نو مارنا یہودی نو مارنا گناہ نہیں اگر امریکی فوجی جا رہے جناب عراق و افغانستان دی امر جتے انہوں نے حملہ کی تے اوہ تے کوئی مسلمان آگے پڑھ کے انہوں نے مار دے گناہ نہیں کیوں و افغانستان تے عراق اس وقت دار الحمد نہیں اوہ دار الحرب ہے جتے جنگ دا جناب جہاد جا رہی ہے جتے جنگ جا رہی ہے اوہ دار الحمد نہیں دار الحرب ہے دارالحرب تیدر کافر نو مارنا انو گناہ نہیں کیا جاندہ بلکہ سواب ان دے اتحقیقیس حیسائی نو مارنا پاکستان تی اندر اس امن تی ملک تی اندر حیسائی جارے ہوئے انو مارنا گناہ ہے امریکہ اور وعدہ فوجی افغانستان اراکے جارے ہوئے مسلمان مار دے گناہ نہیں سوابے کیونکہ دارالحرب ہے دارالامن نہیں جتے موسیٰ علیہ السلام نے بندہ ماری ہے دارالامن نہیں دارالحرب ہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے بچیانو زبا کیتا جاری ہے جتے کپتی قوم موسیٰ علیہ السلام دی قوم بن اسرائیل دے بچیانو زبا کر رہی ہے اتے انہوں دا بندہ مارنا گناہ دے زمرے اندر نہیں سواب دے زمرے اندر ہے لہذا موسیٰ علیہ السلام نے گناہ نہیں کیتا موسیٰ علیہ السلام نے سواب دا عمل کیتے موسیٰ دا گناہ نہیں لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام دی آج جیئے انکساری ہے کہ او کم کیتے جیدہ ارادہ نہیں اوہ دے بھی رب کو معافی مانگیے پیغمبر گناہ نہیں کردہ جیڑا گناہ کرے اوہ اللہ دا نبی نہیں ہندہ نبی معصوم ہندہ ہے نبی دی شریعہ حبہ ہر بات دلیل کیوں ہے پیغمبر دی ہر بات خجت کیوں ہے پیغمبر دی ہر بات سلط کیوں ہے پیغمبر دی ہر بات واجب الاتباہ کیوں ہے پیغمبر دی ہر بات قابل اطاعت کیوں ہے کہ جیڑا نبی ہندہ ہے اوہ دے پیچھے آقا بند کر کے چلیا جاندے نبی گناہ کار نہیں ہندہ باقی ساری امت کو لوگ گناہ ہو سکتے ہیں میرے محمد گناہ دے بارے سوچ بھی نہیں شاہدے دے نعرہ تکبیل شان مصطفیل ہاتھ چوک کے شان مصطفیل شان مصطفیل حفات مصطفیل شان صحابہ سید سبتہان شاہ صاحب نکوی شیر پاکستان مولانا مندور صاحب پھر بندہ سوچ دے اطراز کرنے والا اطراز کیتا ہے جے نبی گناہ تو پاکم ہے جے نبی معصوم دے پھر قرآن سید مان کیوں گا انا فتحنا لقا فتحا مبینا لی اغفرہ لقا اللہ ماتا قطم من زمبی کا وماتا خر اے میرے معبوبان اسد المکی نے فتح تا فرمائیے تاکہ توڑے اگلے پچھلے ان جناب الزم دا مانا اس مقام تے مفثرین مترجمین نے جناب پاکستان دے ترجمہ کی تے انہیں چو اکثر مفثرین نے مترجمین نے یہ ترجمہ کی تے لی اغفرہ لقا اللہ ماتا قطم من زمبی کا وماتا خر اے معبوبا توڑے اگلے پچھلے گناہ محاف کر دیاں شنی آل الحدیث تاکیدہ اہل اس نو تانت تینے والوں اہل حدیث نبی دی گستاخی ناؤزب اللہ کرنا ہے پیغمبر دادہ بنی کردہ اترامی کرنا سنو آل الحدیث تاکیدہ جدو آل الحدیث لی دا مانا ترجمہ کی تے غور کرنا ہے ہارے مترجمین ترجمہ کی تے لی اغفرہ لقا اللہ ماتا قطم من زمبی کا وماتا خر اے معبوبا توڑے اگلے پچھلے گناہ محاف کی تے جدو نبی نے گناہ کی تا نہیں آپ گناہ دے بارے سوچ دے نہیں آپ دے دل جگناہ دائرہ دا آندا نہیں پھر ایدہ مانا کی ہوئے گا من زمبی کا ہر مترجم ترجمہ کر دا گیا کہ اگلے پچھلے گناہ محاف کر دے ایک مولوی اٹھیا انہیں کنزل ایمان دے نامتے ترجمہ کی تا انہیں کیا زمدہ مانا اگر میں گناہ کرام تے میں انہوں تے عاشق دنیا آن دیئے کہ نبی دا عاشق ہے پھر زمدہ مانا گناہ کرام تے عشق کو باقی نہیں رہے گا انہیں اپنے عشق دی اندرہ کے مانا کی تا کہ اے محبوبا تو انہیں فتح مبین عطا فرمائی تاکہ توڑے اگلے پچھلیاں دے گناہ محاف کرام توڑے نہیں توڑے اگلے پچھلیاں دے اے دا مان کس دا مانے کوئی لفظ ایسا نہیں جدا مانا کیتا جا گے توڑے اگلے پچھلیاں دا کہنے لگا گریمر رہے یا نہ رہے نہ وہ صرف رہے یا نہ رہے نہ بھی صرفی لحاظ جتنی پڑی غلطی ہو جائے لیکن میں عاشق ہم میں مانے ہوئی کرنے حضرت کہ لغت مطابق بھی نہیں نافت مطابق بھی نہیں صرفت مطابق بھی نہیں اے مانا کس دا کرے گا کہ تیرے اگلے پچھلے گناہ محاف کر توڑے اگلے پچھلیاں دے گناہ محاف کر دی کہنے لگا جو بھی ہوئے ناف رہے نہ رہے صرف رہے نہ رہے میں مجبور ہو گئی اس جنہ آپ اس مقام تھی آکے زمدہ مانا میں ایک نبی واسطے نہ کرا بلکہ نبی پاک دے اگلے پچھلیاں دے تذکرہ کرا کہ محبوبات توڑے اگلے پچھلیاں دے گناہ محاف کرا میں کیا سنوں اہل حدیث دے سرخیل علامہ میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے اس مطیم بن نبوفت دے اندر اپنی کتاب دے اندر فرمایا ہو آج کون تو صاحب اپنے چھوٹے شک دے اندر مانا قرآن تا بدلیا قرآن تے مانا مفہوم بدلیا آیت تا مانا مفہوم بدلیا سنو آل الحدیث تاقیدہ علامہ میر سیالکوٹی رحمت اللہ نے فرمایا اس مقام تے اگرچہ لفظ زمب آئے لیکن فرق واضح کیتا یا تو تیرے واسطے لفظ زمب آئے مانا گناہ ہوئے گا یا تو میرے واسطے لفظ زمب آئے مانا گناہ ہوئے گا کسے امت ہی واسطے لفظ زمب آئے قرآن تے اندر حدیث تے اندر او دا مانا گناہ ہوئے گا یا تو پیغمبر واسطے اللہ دے نبی واسطے لفظ زمب آئے گا او دا مانا گناہ نہیں ہوئے گا بلکہ او دا مانا الزام ہوئے گا او دا مانا گناہ نہیں فرما دنے قرآن پاک ہی چھوند ہے اللہ پاک نے فرما موسیٰ علیہ السلام موسیٰ پہ گمبر جاؤ فراہن دے ایوانج جا کے میری تحریت اعلان کرو تے موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا والاہم علیہ زمبن سارے ترجمے میں اقلو جس مسئلہ قدابی اتحار مترجم دے نیمانہ زمدہ الزام کیتا ہے والاہم علیہ زمبن اے اللہ میں فراہن دے ایوانج کے میں جا وہاں انہاں دے ہاں میرے ہوتے ایک الزام بھی ہے کہ انہاں دا بندہ میں مارے آئے انہاں دا میرے ہوتے الزام ہے لہذا زمدہ مانا گناہ نہ نہیں زمدہ مانا الزام ہوئے گا جتے نبی واسے لفظ زمب آئے گا او دا مانا گناہ نہیں کرانگے الزام کرانگے انہاں مانا کیویں بڑھے گا اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے میرے مبومہ اصر مکی ادھر فتح مبین تا فرمائیے لِيَغْفِرَ لَقَ اللَّا ہو مَا تَقَدْ دَمَا مِنْ زَمْبِكَا وَمَا تَاخْرَ تاگے توڑے ہوتے اگلے پچھلے جیڑے الزامات لگائے گا سارے زیدھو دے یہ مبومہ مٹا دے یہ مبومہ لِيَغْفِرَ لَقَ اللَّا ہو مَا تَقَدْ دَمَا مِنْ زَمْبِكَا وَمَا تَاخْرَ توڑے اگلے پچھلے الزامات اے مبومہ جیڑے لگائے گا کہڑے فرمائے نول وَالْقَلَمِ وَمَا يَاسْتَرُول مَا آنتا بِنِ امَّتِ رَبِّكَ بِمَاجَ نُول وَإِنَّ لَقَلَ عَجْرَنْ غَيْرَ مَمْنُول وَإِنَّ لَقَلَ عَلَا خُلُقِ نَازِيم اے میرے مبومہ جی اے اوئی مکہ والدنو شاعر کہن دی رہے ساہر کہن دی رہے مشہور کہن دی رہے مجنون نعصب اللہ کہن دی رہے مختلف الزامات لگان دی رہے اج میں مکہ جی فتح دے کے چاننا وان الزام لگان والے سامنے ہون لِيَغْفِرَ لَقَلْنَا ہو مَا تَقَدْ دَمَا مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَاخْرَ اگلے پچھلے الزامات اج مقادیا مٹا دیا مبومہ اے شاعر کہن دی سن آج اوہ اپنی زبانوں تونوں اللہ رسول تسلیم کرن اے شاعر کہن دی سن آج میں سارے الزامات ختم کر دیا مکہ والدنو کہہ دیا اے شاعر بھی نہیں اے مشہور بھی نہیں اے شاعر بھی نہیں مجنون بھی نہیں کونے وَإِنَّ قَلَا خُلُقِ نَعْزِيم انہا مانا سمجھایا زم دا مانا گناہ نہیں زم دا مانا الزام ہے گناہ مانا نہیں کرانگے پیغمبر واسطے نبی واسطے مانا نہیں کرانگے آئیے جدو لفظیں پھر کون بندہ سوچ دے زالن زلال دا لفظ سمجھے انبیاء علیہ مسلم واسطے قرآن دے انہر زال دا لفظ بھی ہوں دے زلال دا لفظ بھی ہوں دے ادا مانا کیوں گا یاد رکھئے جدو زال دا لفظ پیغمبر واسطے آوے ادا مانا گمراہی نہیں ہوگا کردھا راب تعدا و ان قانوں من قبلوں لا فین زلال مو بیل اے مابوبا توڑی آمد تو پہلے اے لوگ کھلی گمراہی دے اندر سن پیغمبر نوتی اللہ پا نے مستثنہ فرما دیتا ہے میرا نبی پہلے بھی معصومے بعد جو بھی معصومے انہوں مانا کی ہوئے گا وَوَجَدَ قَزَالًا فَحَدًا وَوَجَدَ قَزَالًا فَحَدًا ادا مانا گمراہی نہیں ہوئے گا وَوَجَدَ قَزَالًا فَحَدًا اے مابوبا جدو توانوں میں اپنا متلاشی پایا میں تو نے حدایت اتا فرما دیتی ہے زالن جدو بندہ جناب راستی اندر جناستہ گم ہو جاننا ہے بندہ پھر تلاش کرنا ہے نبی پاک نے جدو گمراہی وے کیا مکہ دی اندر آپ حدایت متلاشی نے کتے گئی ہدایت کتے گئی رحمت اے تے ساری امت اجڑ دی جا رہی ہے راپ بندہ وَوَجَدَ قَزَالًا اشارہ جناب غار حراول وَوَجَدَ قَزَالًا مابوبا جدو تل متلاشی پایا جدو تل متلاشی پایا فَحَدًا اَسَانْتُنُ رَحَا عَتَا فَرْمَا دیتا مَوَجَالًا مَانا گمراہی نہیں ہوئے گا میرا نبی جمدیاں دا پاکے پیداشی پاکے بچپناہ پاکے آپ دی جوانی پاکے نبوہ تو پہلے پاکنے نبوہ تو بعد پاکنے وَوَجَدَ قَزَالًا فَحَدًا لوگوں پیغمبر دی محبت دی اندر مستغرق ہو جاؤو پیغمبر دی محبت تو بغیر گودارانی بے استفادی محبت تو بہر دنیا اندر آخر اندر چھٹکارانی رَبَدَ وَنَّا جُمِعِدَا مَعَذَ اللَّا صَاحِبُكُم وَمَا غَوَان وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَان اِنْ حُوَائِ اللَّا وَعِيُّوحَان نبی معصوم ہے نبی گناہ نہیں کردہ کتنا نبی گناہ تو پاکن ہے غور کرنا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب تشریف فرمانے مکہ دی اندر فاتح دی سیدنا آپ نے فرمایا فلان فلان بندے نو قتل کرنو حتیٰ کہ نبی پاہ نے حبار بن اسوط حبار فتوہ جاری فرمایا کہ جتے وے کو قتل کر دو جتے وے کو قتل کر دو حبار نو کی سیدہ سیاد تیرے بارے تو مصطفیٰ نے قتل فتوہ جاری کرتا حکم فرمایا ہے کہنے لگا یار کوئی مغفرت دی رحمت دی کوئی صورت ہو سگ دی کہ نبی منو معاف کر دے کہنے لگے جے حضور اپنے محبتی پیار خوشی دی حالتی بیٹھے ہون اچانک کے دے چلا جا حضور کو معافی منگل ہے ہو سکت ہے تیرے بارے بھی مصطفیٰ رحمت دا اعلان فرمان نبی پاک بیٹھے نے انہوں کے سے جا کے دسیعہ کی مصطفیٰ بسلے حرام چنے حبار آیا اچانک نمودار ہویا نبی پاک نے سامنے آیا صحابہ نے کہا مابون بجی اوہ حبار آگئے تیرے بار آن دے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اتنے وڑی رہا ظلم کرنے والے زیادتی کا نوال ماف کیتا ہے جہاں میں نے بھی ماف کر دو تیرے بار نے پتا کیتا کیسی آپ دی بیٹی زین اپنے نیزے مارے بیٹی دا قاتل سامنے کھڑے ہے تیرے نبی پاک نے جاتا ہوا دی مافی درخواست سنی ہے تیرے آپ نے اپنی نگام انجھکا لیا تھوڑی دیرہ آپ سوچ دے رہے سوچ کی رہنے کہ کوئی میرا پروانہ اٹھ کے میرے اعلان مافی تو پہلے ہی قتل کر دے میں جو کیا سیکن جتے ویکھو قتل کرو تیرے صحابہ سوچ رہنے کیونکہ ان حضور دے سامنے آگئے ہے تیرے ہوتے نہیں قتل کرنے چیز جب تک حضور دوبارہ نہ فرمان کی قتل کر دو صحابہ ہے سوچ رہنے تیرے نبی پاک وقفہ فرمایا ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے قتل کر دے جدو کوئی اٹھے آنا تیرے نبی پاک نے اپنی نگاہ اٹھا ہی فرما ہی بار جا میں تل معاف کر دیتا ہے ہی بار رومافی ملی واپس پلٹے آ جدو چلا گیا نبی پاک نے برما میرے ایسے آبا جدو ہی بار آ رہے ہیں سی تساوے کھیا پھر میرے کل کھڑا ہویا تسی وین دے رہے انہیں معافی منگی میں خموش ہو گیا تسی وین دے رہے تساوے اٹھ کے قتل کیوں نہیں کیتا سیابہ کہنے لگے مابوب جی اصلا سمجھا تو ہاڑی مجلس اندر آ گیا ہے انہیں قتل نہیں کرنا چاہینا ہے جب تا تو ساڑھا حکم نو میں جا آپ نے فرما تساوے اٹھ کے قتل کر دیں گے سیابہ کہنے مابوب جی جے مروانہ مقصود سی کہ تسی ہو لیجئے اخدہ اشارہ کر دیں انہیں سی اٹھ کے قتل کر دیں تسی اخدہ اشارہ کر دیں نبی پاک نے برمایا میرے صحابہ سنلو جیڑا اللہ دا نبی ہوندے اخدہ اشارہ بندے نہیں مروانہ کر دا نبی دی اکھان دے اشارہ وی اللہ دی ویدے پابندوں دے نے تارہ پاندے ونہ جمع ازا ماز اللہ صاحب اخدہ اشارہ تے دور دی باتیں پیغمبر کلاب دا نبی نا سیابی آئے آپ دے ماتے دے تیوری چڑیئے تے راب پاندے اباسا وطا واللہ انجاہو الامان وما یدری کل اللہ یزگا ہو سکتے کوئی بندہ کہوے جے نبی معصوم ہوندے پھر نبی پانے ماتے دے تیوری چڑھائی کیوں جے نبی معصوم ہوندے پھر اپنے ذات شہد حرام کی تا کیوں جے نبی معصوم ہوندے پھر انشاءاللہ پیغمبر نے آگیا کیوں نہیں سی پھر اے ہو جی ہے چیزہ مسہور نے قرآن اندر موجود نے پیغمبر نے پھر اپنے کیا ایوہاں نبی علیمہ تحرمو ما احل اللہ لکا تب تغیی مرضا تازوان جائے گئے یہ پیغمبر دی اسمت خلاف نے ناؤزب اللہ لوگوں ایسی بات نہیں پاہ سنو جدو پیغمبر اجتحاد کرے اجتحاد تی نبی پانے فرما جدو مجتحد اجتحاد کرے او دے اجتحاد اگر صحیح ہوئے اللہ انہو سواب اتا کر دے دورہ اگر دا اجتحاد اندر خطا ہو جائے اللہ انہو ایک سواب ضرور اتا کر دے میرے مصطفیٰ مجتحد اعظم نے جدو مصطفیٰ اللہ دی رضاب وئی تو بغیر اجتحاد فرمان او سے اجتحاد اندر اگر خطا دا مکان آ جائے دے پیغمبر دا خطا سواب دا حق دارے او دے وبا وہ گناہ نہیں سواب ہے اور پھر پیغمبر دے اجتحاد دی اندر جدو خطا دا امکان آند ہے اس وقت عثمان تو وہی آندی ہے اے فرق نبی اور غیر نبی اندر جدو امام ابو عنیفہ دا اجتحاد خطا آ جائے دے جناب وہ دی اصلاح کرنے والا اس کہنات دی اندر آسمان تو وہی نہیں آئے گی امام ابو عنیفہ تیرے اجتحاد دی اندر خطا ہو گئی اے شافی تیرے اجتحاد دی اندر خطا ہو گئی آسمان تو وہی نہیں آئے گی لہذا نہ دے اجتحاد دی اندر خطادہ امکان باقی رہن دے یہ تو نبی کو اجتحاد کرے انہوں سواب تے دورہ مل گیا اگر خطادہ امکان آ گیا سواب ایک مل گیا لیکن پیغمبر دی شاہ نے اندھیے پھر بھی اسمان تو وہی آکے جناب پیغمبر دے اسے اجتحاد دی خطال وعدے کر کے اصلاح فرما کے سواب پھر بھی ہے عجر پھر بھی ہے رامت پھر بھی ہے لیکن اللہ دین بنان واسطے اصلاح اس اندازی کر دے پھر وہی نازل کر کے فرما دے محبوبہ ایسے نہیں اس طرح حکم فرما دو اے میں توڑی اصلاح فرما دیتی ہے حرد اجتحاد دے اندر خطا موجود اور باقی رہن دیئے محمد اجتحاد دے اندر جگہ تو اصلاح ممکن ہوئے اسمان تو وہی آ کر کے اللہ او دی اصلاح فرما کے اعلان کر دے کہ لوگوں میرے پیغمبر نے جو فیصلہ کی تے میں او دی اصلاح فرما کر کے اعلان کرنا کہ میرے مصطفیٰ دیئے دبا کروں تاکہ میں ذاتہ بھی قانون بھی بنا دیا کہ اصلاح فرما تو حرام دو کم میں جاری کرنا حلال دو کم میں جاری کرنا میرا نبی بھی دین دی اندر شریعت دی اندر اپنی مرزیلہ نہیں بول سکتا جب بولے اسلاح میں کرنے والا جب تیرہ امام بولے اسلاح کرنے واسطے وہی نہیں تیرہ امام بولے اسلاح واسطے وہی نہیں آئے گی میرا مصطفیٰ بولے رب تیرہ ذان نہ ہوئے رب اسمان تو وہی نازل کر کے آپ تے حکم دی اسلاح کر کے رب بند ہر حال اتباع کرو تے مصطفیٰ دی کرو آپ تیرہ زبان دی وچو نکلنے والے جملے دی اسلاح رب کر دے جیدی رب اسلاح کرے انہوں معصوم کیا جاندے اور جیدے اجتہازی خطا دا امکان باقی رہے وہ معصوم نہیں ہوں دا امام معصوم نہیں اگر کائنات جی معصومت میرا محمد معصوم واضح کیتے قرآن پاک نے لوگو امام دی باتنو پرکو پرطال کرو خطا دا امکانو شگنے غلطی دا امکانو شگنے بڑیاں بڑیاں غلطیاں موجودنے بڑیاں بڑیاں خطاوہ موجودنے ہر اقام دے اندر مسائل دے اندر فکا انفید یہ کتابہ کھول کے وے خلو فکا مالکی شافی احمد بن حنبل دی فکا کھول کے دیکھ لو خطا دا امکان تول موجودے خطاوہ موجودنے غلطیاں موجودنے کہیں کہیں ایسے فتاوے موجودنے کہ بندہ ایران اندر جلی اقل دے بھی خلافنے نقل دے بھی خلافنے اہل حدیث تے عقیدے تے بنیاد اور دعوت تے ہوئیے کہ لوگو آجاؤ اپنے امامہ تے نامتے مذہب نہ چلاو جڑا خود غیر معصوم ہے وہ دے نامتے مذہب نہیں چل سکتا وہ دے نامتے عقیدہ نہیں چل سکتا اہل حدیث تے امام معصوم ہے جویں ساڑھا امام معصوم ہے اہل حدیث تے مسلک بھی معصوم ساڑھے مسلک اجھ غلطی نہیں کیوں ساڑھا امام معصوم ہے شافی انفیہ اندر غلطیاں موجودنے کیوں کہ انہوں نے امام معصوم امام معصوم نہیں ساڑھے مسلک اندر غلطی موجود نہیں ساڑھا قرآن وی معصوم ہے ساڑھا محمد ساتھ وی معصوم ہے پیغمبر دی عدیث وی معصوم ہے لوگوں تو اپنے بزرگان دیاں غلطیاں بھی دین سمجھے میرے مستویٰ میرے امام دن غلطی دی گنیش موجود نہیں غلطی دی آپ ارادہ بھی نہیں فرمایا ہے آپ نے کہا دی گناہ دی ارادہ بھی نہیں فرمایا ہے حتیٰ کہ وہ خارج حدیث ہوں دی ہے شہابہ نے پوچھا یارسول اللہ ہر انسان شیطان ہوں دے تو اڈینل بھی ہے نبی پانو مرمات جیڑا میرے نالا ہے محمد مطی ہو گیا میرا غلام ہو گیا مطی ہو گیا میرے وجود تے غلبہ نہیں پاسکتا صحیح مسلم حدیث ہے کتاب الایمان تھی اندر کہ آپ چھوڑنے ہیں انہیں پکرییں چرا رہے ہیں دو فرشتے انسانی صورتیں چاہے مصطفیٰ انہوں پکڑیا لٹایا سینہ چاکی تا نال چروائے انہوں نے ویکھیا نا کہ انہوں نے پکڑ کے مصطفیٰ انہوں چنا سینہ چیرے ہیں انہوں نے سمجھا کہ کسے نے آکے مصطفیٰ انہوں قتل کر دیتا دوڑے ہوئے آئے حلیمہ سادیہ کو الکین لگے اے حلیمہ تیرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قتل کر دیتا گیا ہے حلیمہ سادیہ دوڑیا دوڑیا گئیا پہنچیاں حضور نووے کہا صحیح سلامت درخت نیچے کھڑے نے لیکر رنگ اڑے ہویا ہے پرشان پرشان فرمان لگیاں تسیدے کہیں جسو محمد انہوں قتل کرتا گیا ہے مصطفیٰ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا تو صحیح سلامت کہ نبی پاگ نبو وطبات پر اس حدیث نو بیان فرمایا کہ میرے صحابہ اس وقت میرے پاس دو فرشتے آئے سن جنہوں میں حلیمہ سادیہ دی بکریہ چلاندہ سام انہوں میرا سینہ چاکی تا ایک میرے وجود جو لو تھڑا بیر نکالیا میرے دل باب بارک نو بیر نکال کے اس نو جناب دھویا گیا دھو کر کے پھر ایمان و حکمت اندر پھر دیتا گیا او بشری لو تھڑا جڑا انسان نو جناب خواب دی اندر اور بیداری دی اندر ان انسان نو گناہ دے ماتا کر دے اور نفس امارہ جو گناہ دے مجبور کر دے جو گناہ دے خیالات پیدا کر دے محمد دے وجود جو اس بشری لو تھڑا نکال کے بیر سڑ دیتا گیا کہ میرے محمد دی بیداری نو بھی آپ دے خواب نو بھی آپ دے وجود نو بھی اللہ نے ہر قسم دے گناہ تو پاک بنا دیتا ہے آپ اتنے معصوم نے ایک عورت آئی تے امی عیشہ صدیق کر دی اللہ تعالیٰ نہ دے حجر جو داخل ہوئی تے آپ دے گھارے جانے کوئی ایک تا حجرہ سی کمرہ سی او دے جا آپ نے چادر لٹکائی پردہ لٹکایا کوئی عورت آ جان دینا حضور پردہ نیچے کر دیں دے اس طرح مصطفیٰ ہو جان دے در صدیقہ ایک ناہ دے پاس کوئی محلے دی عورت آ جان دے بیٹھ دی گفتگو کر دی پردہ جو حصد مصطفیٰ چلے جان دے عورت آئی کہنے لگی یہ امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نوں کہ میں حضور دی بیعت کرن واسطے آئی اممہ جی نے فرمایا محبوب نوں محبوب جی فلاں عورت فلاں دی بیٹی آئی تو آڑی بیعت کرن واسطے مسلمانوں ان واسطے اممہ جی کہ مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھے بیعت کرے اس عورت نے نا ایس طرح اپنے ہاتھ نوں پردے جو آگے پڑھایا بیعت واسطے تو نبی پاک نے ورمایا آئی شاہ چھوٹا جو جھ رہا ہے حضور ڈریکٹ بھی مخاطب ہو سکدے سن لیکن مصطفیٰ عزت دیکھو مصطفیٰ غیرت دیکھو فرمایا آئی شاہ جی محبوب اس عورت نوں کہہ دو ہاتھ پیچھے کرے محمد غیرمارم عورت ہاتھ نہیں بیکھیا کردہ انہوں کہہ دو اپنے ہاتھ پیچھے کرلوے لوگوں میرے مصطفیٰ عزت اللہ بنو اللہ نے ہر قسم دے گناہ تو پاک بنایا ہے آپ جارہ نے تبلے سرنگی دی آواز آئی ہے آپ نے کرنے جو انگلیاں پا لئی آنے پیغمبر اے ہو جی چیزاں نہیں سنیا کرنا ہے لوگوں غور کرنا پیغمبر کتنے پاکیزانے اور کتنے معصوم نے میرے پیغمبر آپ دے اکھاوی گناہ تو پاکنے آپ دے ہاتھ بھی گناہ تو پاکنے اور آپ دے کنوی گناہ تو پاکنے آپ دے ہی زبان تے دل دے خیالات تصورات بھی گناہ تو پاکنے آپ کتنے پاکیزانے کا عورت آئی ہے آن دی ہے معبوب جی میرا شور بیمار ہے آپ نے برماد تیرا کڑا شور ہے آنی فلان فلان معبوب جی فلان فلان دے بیٹا بیمار ہے تسی تشریف لیا دم کر دو ساڑے گھر اللہ برکتر رحمت کرے معبوب فرماد لے تسی چلو تے میں آیا اور تاں دی معبوب جی میں تو تاں نال لے کے جانے فرمایا تسی چلیا جاؤ تے میں پچھوں آ جانگا عورت آن دی ہے معبوب جی میں نال لے جانے نبی پاہ نے برماد تسی چلو تے میں آ جانا تُوڑے سو نو دم کرنا دعا کرنا اللہ نو شوا دے تسی جاؤ عورت آن دی ہے معبوب جی میں نال لے کے جانے نبی پاہ نے فرمایا تیرا شور کیڑ ہے جیدی اکھ سفیدی انہی آسول اللہ میرے شور اکھا تھے بلکل ٹھیک نہیں فرمایا نہیں نہیں تیرے شور اکھا سفیدی انہوں نال لے جانا بول گیا انہوں نے سمجھا پچھوں کے جاکھے اکھے ہوئی اوہ دھوڑی کہا رہے گئی شور چار پہی دے لیٹے آسی بے مارسی اکھا پھولی جائے کھولی جائے بہت تیر یہ کی تو خراب نے سفیدی پچھو پچھو حضور بھی آگئے دروازہ کھٹ گڑایا عورت نے دروازہ کھولیان یہ مابون بجی تو صاحب فرمایا میرے شور اکھا سفیدی ہے تو میرے شور اکھا تھے ٹھیک نبی پاہ نے ورما اللہ دی پندی ہر اکھ سفیدی ہوں دی ہے ہر اکھ دی اندر سفیدی تے ہوں دی ہے جی مابون بجی ہوتے ہیں فرما میں اسے دا تذکرہ کیتا ہے مابون بجی میرے انہوں کیوں نہیں آپ نے ورما محمد غیر مارم اور سفر نہیں کیتا کرنا گلیا جنہی چلیا کرنا انوادر ونجمیدہ مازل لا صاحب کم وماغوا وماغ ینتقوان الحوا انہوا اللہ وعیویو بلکہ بخاری اندر دی سون دی ہے آپ اتقاف بیٹھنے آپ دی بی بی آئیے آپ دی خیر وفید پجنوا سے کوئی گفتگو کرنوا سے بی بی جان لگی ہے رادہ دی رہا ہے آپ نے فرما چلو میں تنہوں چھڑ کے آوان آپ نال جا رہے ہیں اگو دو سیا پی آ رہے ہیں آپ نے دعا نو روک کے فرمایا اے میرے ساتھیوں میں محمد وانتے میرے نال میری بی بی جا رہی ہے فرما مابون جی اللہ تو ہڑے بارے آپ نے ما شیطان انسان دشمنوں لے میں وزاد کرنا چاہنا کہ محمد پاک دے بارے کسے دل جگمان بھی پیدا نوے بدگمانی نوے محمد پاک دے بارے ہر مومن دے دل ہر قسم دے بدگمانی تو پاک و ساور ہے کہ پیغمبر گناہ نہیں کرنا لوگوں کدھا پچھے چلے ہو جیڑے گناہگار نے اہلی حدیث داہم تے انتخاب دیکھو ہسی انہا پچھے چلے آئے جیڑے ہر قسم دے گناہ تو پاک نے اے فرقے اہلی حدیث و غیر اہلی حدیث دا کہ توڑا مذب تے کی دا غیر معصومہ دے نامتے گناہگارہ دے نامتے میرا قیدہ میرا مسلک معصوم دے نامتے چھوڑ دو غیر معصوم مانو معصوم والا جاؤ یہ معصوم والا ہوگے نمات پیغمبر دی معصوم آپ تے روضہ معصوم آپ تی حج معصوم آپ تھی زقاعت معصوم آپ تے سیرت معصوم آپ تی صورت معصوم آپ تے کردار معصوم نئے جیڑا آپ تے پیچھے چلے گا اور ڈی کامیابی ہو کامرانی ہے جیڑا غیر معصومہ پیچھے چلے گا تے انہوں بندہ دنیا جبی ناکامے اور آخرت دے اندر بھی اہلِ حدیث تاقیدہ معصومے جو ساڑھا امام معصومے ساڑھا عقیدہ مسلک معصومے ساڑھا امام معصومے انشاءاللہ اس مسلکتے قیم رہو ڈٹ جاؤ اس مسلکتے اور کھل کے دو ٹوک الفاظ دے اندر ہر آہلِ حدیث تاقمندے اپنے مسلک نو کھل کے بیان کرے آلے میں تو تب خطیبِ وائزے تو تب اگر مصنفے تو تب محطے سے تو تب مناسرے تو تب عام آدمیے شکولتی اندر طالب علمے تو تب استادِ پروفیسرِ مردِ عورتِ بچے اپنے اپنے حلقے اثر تک اس مسلک نو عام کر دو تو آڑا مسلک ساری کہنا تو آلہ ترین مسلک ہے تجھے کیوں جج کے دے ہو جڑا تبلے سرگیہ تے جج کے دانی جڑا گناہ گارہ تے نامتے مذہب بنا کے بیٹھ رہے او جج کے دانی اور تیرہ تے مذہب معصومے تیرا قرآن معصومے تیرے نبی دی حدیث معصومے تیرے نبی دی ذات معصومے تیرا ایک ایک عقیدہ ایک نظریہ معصومے انشاءاللہ میرا مسلک اس ملک دی امبر اس احفیزات دی اندر پھیل رہے انشاءاللہ وقت آئے گا دنیا جون جون پڑ دی جاری ہے علم آسل کر دی جاری ہے قرآن و سنت قریب آن دی جاری ہے دنیا تسلیم کرے گی انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا کہ اس ملک دی اندر مسلک حدیث غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ اقول قولی حالا وستفلاللی و لکم ارسال مسلمین و آخر دعوائی الحمدللہ رب بلہ جنال اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب نو کو تشریف لیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمائے موسیقی موسیقی